اسلام علیکم فرینڈز رانہ برز راول پینڈی میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو فرینڈ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بریڈنگ سیزن چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ موسم بھی چینج ہو رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے برز جو ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں برز تو برز انسان بھی جو ہیں آج کل جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو ان کو بھی تھن لگتی ہے بخار چڑھتا ہے نزلہ زکام خانسی گلے کے مسئلے مسائل اس طرح کی بیماریاں آج کل بہت وائرل ہیں اور برز میں بھی بالکل سیم ایسے ہی ہے کہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو ان کو بھی یا تھن لگ جاتی ہے یا نزلہ زکام ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے اور سمجھ نہیں لگتا برز جو ہے وہ سمٹ کر بیٹھ جاتا ہے اور پر پھلا کے بیٹھ جاتا ہے اور کھانا پینا کم کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ جو نارملی طور پر جلدی سے سمجھ نہیں آتی اور اتنی دیر میں جو ہے اگر پین چار دن برڈ اسی کنڈیشن میں رہے تو وہ یا تو ایکسپائر ہو جاتا ہے یا وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ دوبارہ ریکوور کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ان کو جو دوائیں دینی پڑتی ہیں وہ ذرا تھوڑی سی ہائی ڈوز دینی پڑتی ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ جیسے ہی آپ کا برڈ کچھ تھوڑا سا ڈیلا ہو ٹھیک ہے آپ کو لگے کہ اس کو تھن لگ گئی ہے یا کوئی بیماری آگئی ہے تو اس کا آپ جلدی سے جلدی ٹریپمنٹ کریں آج کی ویڈیو میں بیسیکلی ہم بتائیں گے آپ کو کہ اگر آپ کے موسم چینج ہونے سے جو ہے وہ آپ میں آج ایک کعوہ تیار کروں ٹھیک ہے اور اس کعوے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی اس کے فائدے کیا ہیں یہ بریڈنگ پرپس کے لئے بھی یوز ہو سکتا ہے یا نہیں اور اس میں چیزیں کون کون سی ڈلیں گے اور کس طریقے سے آپ نے بنانا ہے اور اپنے برڈز کو کس طریقے سے سرپ کرنا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تو فرینٹ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف یہ آج میں نے پانی لے لیا ٹھیک ہے پانی گرم کیا ہے اور پانی گرم کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس میں پیس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادرک ڈال دیئے ٹھیک ہے تو فرینٹ جیسا کہ آپ کا پتہ ہے کہ ادرک خود ایک انٹی بائٹک ہے اور یہ تقریباً تمام بیماریوں کا حل ہے اگر آپ کے برڈز کو تھن لگ چکی ہوئی ہے وہ بریڈ نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو اس سے وہ بریڈ پر آ جائیں گے ٹھیک ہے اور نجلہ زکام خانسی ہر قسم کی جو ہے وہ بیماریوں کا علاج ادرک میں پایا جاتا ہے صحیح ہو گیا فرینٹ تو اس کاوے میں میں کچھ چیزیں اوڈ بھی ایڈ کروں گا ٹھیک ہے اور وہ چیزیں یہ ہیں دیکھیں میں نے تھوڑا سا سبز پتی کا کاوہ لے لیے ٹھیک ہے اب یہ پانی جو میں گرم کر رہا ہوں اس وقت ٹھیک ہے یہ تقریباً دو سے ڈائی لیٹر ہے ٹھیک ہے اس دو سے ڈائی لیٹر پانی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی تین چھٹکیاں صرف اس طرقے سے سرٹھیں گے تو یہ تقریباً ڈائی سے تین چھٹکیاں یہ سبز کاوہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے بڑی الائچی ٹھیک ہے یہ گرم مسالے میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ الائچی اس کے بعد یہ ہے دالچینی ٹھیک ہے یہ لکڑیاں جو ہوتی ہیں گرم مسالے میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے یہ لونگ ٹھیک ہے یہ لونگ آپ نے کیا کرنا ہے چار سے پانچ آپ نے لونگ لے لے لیں ایک لیٹر پانی کے لیے آپ یہ تین لونگ لے لیں اگر آپ کے برز کو ٹھنڈ لگی ہوگی تو یہ بہت اچھی چیز ہے بریڈنگ پر نہیں آرہے تو یہ ان کو بریڈنگ موڈ پر لے کر آئے گا ادرک بھی بریڈنگ موڈ پر لے کر آتا ہے اگر آپ کے برز میں کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو گلے کا زکام بخار خانسی کا تو یہ اس میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں اس میں پہلے آپ نے ادرک ڈالنا ہے درک ڈال کے آپ اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ میں نے ساری چیزیں اس میں پھینک دی ہے اور اب اس کو کم از کم میں بیس سے پچیس منٹ اس کو میں بیس سے پچیس منٹ اس طریقے سے تیز آنچ پر عبالوں گا عبالنے کے بعد تھنڈا کروں گا اور تھنڈا کرنے کے بعد میں اپنے برز کو سرک کر دوں گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو اپنے برز کا پانی نکال دینا ہے ٹھیک ہے پانی نکالنے کے بعد صبح جو ہے فرس ٹائم آپ ان کو سرک کریں یہ ایسا بنا کے ٹھیک ہے اور اس میں اگر تھوڑی سی آپ سونک بھی ڈال لے تو وہ بھی بہت اچھا ہے برز کے لیے ٹھیک ہے اور اپنے برز کو سرک کریں اور یہ تقریباً بارہ سے تیرہ گھنٹے اپنے برز کے پاس آپ رکھیں لازمی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ پانی چین کر دیں اور یہ ہفتے میں ایک بار سردیوں میں جو ہے وہ لازمی ہے اگر آپ ہفتے میں ایک بار نہیں کر سکتے تو کم از کم مہینے میں دو بار لازمی کریں یعنی کہ پندرہ دن میں ایک بار ٹھیک ہے اگر آپ یہ ٹوٹکے استعمال کرتے رہیں گے یہ صفوف اور یہ کعوہ جو ہے استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کے برز بھی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آئے گی اور انفرٹیلٹی کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کافی ہاتھ تک ادرک کے پانی سے اور یہ جو دال چینی ہے اس کے کعوے سے کافی ہاتھ تک جو ہے وہ انفرٹیلٹی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ انفرٹیلٹی کس طریقے سے کم ہوگی یا ٹھیک ہوگی تو فرینڈ اس کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے آپ جو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں سارے ٹوٹکے ساری عدویات ٹھیک ہے اور ساری جو ریمیڈیز ہوتی ہیں آپ ان کو یوز کرتے رہا کیجئے ٹھیک ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے برڈ کی جو ہے ہر کیونکہ برڈ کی بیماری مختلف ہوتی جس طرح انسان کے لیے ہر انسان کے لیے ایک ہی بیماری کی مختلف عدویات ہوتی ہے ہر برڈ کے لیے جو ہے وہ ریمیڈی مختلف ہوتی ہے تو کیونکہ وہ جاندار ہیں اور جانور ہیں بول لئی سکتے اور نہ ہم ان کی باتیں سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ جو ہے پریکاشنس ہی ہوتی ہیں جو ہم ابزور کر کے ان پر امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو فرینڈ یہ ساری چیزیں آپ کرتے رہا کیجئے ٹھیک ہے یہ جو سفور میں نے آج بنایا یہ آپ نے اپنے برڈ کو پندرہ دن میں لازمی دینا ہے انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ جو ہے آپ کے برڈ کو کبھی کوئی بیماری کوئی سردی کوئی نزلہ کوئی زکام اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں آئے گی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی برڈ کے پاس رات کو بلب جلانا چاہیے یا نہیں جلانا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے رہیں گے ہیلڈی ڈائٹ دیں گے ان کو ٹھیک ہے اچھا کھانے پینے کے لیے دیں گے خوراک آپ کی اچھی ہوگی تو آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی اس طرح کے چونچلے کرنے کی یا لائٹ رات کو جلانے کی کیونکہ اس سے زیادی سی بات ہے آپ کے بل پر بھی فرق پڑے گا بجلی پر بھی فرق پڑے گا ٹھیک ہے ایکسپینس آپ کا بڑھ جائے گا گھر کا بھی آپ کے برز کا بھی تو تو فرینڈ یہ جو صفو بنا ہے یہ تقریباً 20 سے 25 روپے اس پر کاسٹ آگے ہوگی اگر میں بہت بھی زیادہ لگا لوں ٹھیک ہے 15 سے 20 روپے سے زیادہ اس کی کاسٹ نہیں ہے اور یہ جو ہے گھر میں جو ہے وہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں آپ تھوڑی تھوڑی سی نکال لیں اور استعمال کریں اپنے برز کے لیے لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ کی ہزاروں روپے کی دوائیاں جو ہے وہ بچا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو فرینڈ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹس سے لیٹس انفرمیشن ملتی رہے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہو اس کو لازمی دبائیے گا تاکہ جو ہے جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو فرینڈ ویڈیو کا فیڈ بیک کومنٹس بوکس میں ضرور دیجئے گا دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ